ادھر بڑی خبر آئی حماس کے انتق غازہ میں جنگ لڑنے کا اعلان کر چکے اسرائیل سے جڑی ہوئی اسرائیل کے پردان منطری نتنیاہو نے حماس کو سرنڈر کا آخری موقع دیا انہوں نے حماس کے لڑاکوں سے دو ٹوک بول دیا کہ وہ یہیہ سنوار کے چکر میں اپنی جان نہ گوائیں اور سرنڈر کر دیں یہ بیان دیتے سمجھے نتنیاہو نے مانا کہ جنگ ابھی لمبی چلے گی لیکن انہوں نے اس جنگ کو حماس کے انت کی شروعات بتا ڈالا اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کی سینہ یہیہ سنوار کو ختم کر کے ہی چین کی سانس لے گی جبکہ سینکتراشت کی اور سے لگاتار اسرائیل پر سیز فائر کا دباب ڈالا جا رہا ہے لیکن نتنیاہو نے ایک بار پھر سیز فائر کی مانگ کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکال دیا اور کیبل جنگ جاری رکھنے کا ہی اعلان نہیں کیا بلکہ حماس کو سرنڈر کا آخری موقع بھی دیا کیونکہ یہیہ سنوار کے پکڑے جانے تک اسرائیل کا ارادہ غازہ کو یوں ہی لہو لہان کرنے کا ہے اس نے جبالیا کیمپ میں ریڈ کا ویڈیو جاری کر کے اپنے ارادے ایک بار پھر ظاہر کیے کیونکہ ویڈیو میں اسرائیل کے سینک جبالیا کیمپ کے اندر فائرنگ کرتے دیکھے اسرائیل کی سینک نے جانکاری دی کہ اس نے جبالیا کیمپ میں ریڈ اس لیے ماری کیونکہ اسے شک تھا کہ حماس کا ایک خوخار کمانڈر وہاں چھپا ہے اور اسے پکڑنے کے لیے اسرائیل کے سینک دبے پاؤں جبالیا کیمپ کے باہر پہنچے اور گولیاں چلائیں اسرائیل کے جس سینک نے گولیاں چلائیں اسے اچانک پیچھے کھڑے سینک نے روکا اور جھٹکے سے دوسری طرف آیا اور دوبارہ اٹیک شروع کیا کیونکہ اسرائیل کی سینک کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن پلان نہیں کیا گیا تھا اور اسے اچانک خبر ملی کہ جبالیا کیمپ میں حماس کے دو خطرناک کمانڈر چھپ کر بیٹھنے حالکہ اسرائیل نے ان کا نام نہیں بتایا لیکن انہیں پکڑنے کے لیے اس نے آنن فانن میں آپریشن شروع کر دیا لیکن جبالیا کیمپ کے اندر گھسنے سے پہلے اسرائیل کے سینکوں کو دھوان دھار گولیاں چلانی پڑی وہ اندر موجود حماس کے لڑاکوں کو لڑکارتے بھی سنائی دیا اور اسی دوران ایک سینک نے کیمپ کے اندر بم پھنگ دیا بم پھنگنے والا سینک جیسے ہی پیچھے ہٹا دوسرا سینک آگے بڑھتا دکھا کیونکہ وہ اندر چھپے شخص کو سملنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے اور اسی لیے اسرائیل کے سینکوں نے بینا ایک پل گھوائے پھر سے گولیاں چلانی شروع کر دی جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں دکھا کہ فائرنگ کے وقت ایک سینک رکھتا تو دوسرا شروع ہو جاتا اسرائیل کی سینک نے بتایا کہ یہ آپریشن جوالیا کیمپ کے نیچے بنی سرنگ میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو پکڑنے کے لیے چلایا گیا تھا لیکن سرنگ میں گھسنے سے پہلے ہی خوب گولیاں چلیں اور اس کے بعد اسرائیل کے سینک اندر گھسے انہوں نے وہاں حماس کے دو لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کی سینک نے بتایا کہ وہ جب اندر گھسے تو حماس کے دونوں لڑاکیں زندہ تھے اور اسی لیے اسرائیل کے سینک گولیاں چلاتے ہوئے اندر گھسے اس دوران گنے چنے موقع ہی آئے جب گولیوں کی آواز سنائی نہیں دی کیونکہ زیادہ تر سمیں اسرائیل کے سینک الٹ تھے اور گولیاں چلا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سرنگ میں گھستے سمیں اندر سے حماس کے دونوں لڑاکوں نے فائرنگ کی اور اس کا انہیں جواب دینا پڑا ویڈیو میں دکھا کہ اندر موجود حماس کے لڑاکوں اور اسرائیل کے سینکوں کی بحث بھی ہوئی اور اس کے بعد اسرائیل کے سینکوں نے ایک بار پھر انہیں ٹارگٹ کیا اسرائیل نے جو ویڈیو جاری کیا اس میں دونوں حماس لڑاکوں کے شف بھی دکھائے گئے اس کے علاوہ جبالیا کیم کے نیچے بنی سرنگ کی دیواروں پر گولیوں کے نشان اور یہاں وہاں بکھرا سامان بھی دکھا مطلب اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں جاری سینی آپریشن کا ایک اور خطرناک ویڈیو جاری کر کے بتا دیا کہ اسرائیل کی سینہ اب نہیں رکے گی اور اب تو اس کی خطرناک یہلوم یونٹ میدان میں اتر چکی ہے جبالیا کیمپ میں بھی اسرائیل کی سینہ کی اسی ٹکڑی نے ہاہکار مچایا اسرائیل کی سینہ کی یہ ٹکڑی تب میدان میں اترتی ہے جب آتنکیوں سے لڑنا ہوتا ہے اور اسی لیے اسرائیل کی خطرناک یہلوم یونٹ جنگ میں اتری جبالیا کیمپ میں دو حماس لڑاکوں کو مار کر اس نے حماس کو سیدھی چنوٹی دی اسرائیل کی بھاشا ہیبرو میں یہلوم کا مطلب ہوتا ہے ہیرہ اور اسی لیے یہلوم یونٹ کا نام اس کی قابلت دکھاتا ہے کیونکہ اسرائیل نے یہ یونٹ سرنگوں کو ڈھونڈنے اور وہاں سے دشمنوں کا صفایہ کرنے کے لیے بنائی ہے اس یونٹ کا ہر سینک کئی آتنکیوں پر بھاری پڑتا ہے جس کے لیے انہیں خطرناک ٹریننگ دی جاتی ہے اور اسی لیے حماس کے جن لڑاکوں کو اسرائیل آتنکی کہتا ہے ان کا صفایہ کرنے کے لیے یہلوم یونٹ غازہ میں جنگ لڑنے لگی ہے لیکن نتنیاہو نے ساف کر دیا کہ وہ اس بارے میں سوچ تک نہیں رہے کیونکہ انہوں نے حماس کے لڑاکوں کو چیتاونی دی کہ وہ سرنڈر کر دیں اور یہیہ سنوار کے چکر میں اپنی موت کو نیوتا نہ دیں حالانکہ نتنیاہو نے یہ مانا کہ جنگ لمبی چل سکتی ہے لیکن وہ یہ جتانے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ آج نہیں تو کل حماس کا انت پکا ہے حماس کے لادین کو پکڑنے کے لیے اسرائیل نے پورے غازہ کو اُلٹ پُلٹ کر رکھ دیا کیونکہ پہلے اسرائیل کے سینکوں نے اُتری غازہ پر حملہ کیا پھر دکشنی غازہ کے خان یونس میں گھز گئے کیونکہ اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ یہیہ سنوار اُتری غازہ سے دکشنی غازہ بھاگ گئے اور وہاں اس نے حماس کے گڑھ خان یونس میں پناہ لی اسرائیل کی سینہ نے اسی وجہ سے دکشنی غازہ کے خان یونس میں ہاہاکار مچایا لیکن حماس نے بھی اتھیار نہیں ڈالے اُلٹا اس نے اسرائیل کو دھمکی دے ڈالی اور بیان جاری کیا کہ جب تک اس کی شرطیں نہیں مانی جاتی وہ اسرائیل کے بندھک نہیں چھوڑے گا اور حماس کی اس دھمکی کا کنیکشن اسرائیل کی جیل میں بند فلسطین کے ناغرکوں سے جوڑا گیا اور کہا جانے لگا کہ حماس بندکوں کے بدلے اور فلسطینیوں کو چھوڑوانا چاہتا ہے کیونکہ اس نے بیان دیا کہ اسرائیل اور اس کے سمرتک حماس کی مانگوں کو پورا کیے بنا اپنے بندکوں کو زندہ واپس نہیں لے جا سکتے یعنی نتنیاہو اور حماس دونوں اڑے ہو جس کا خمیازہ غازہ کے عام لوگ بھگت رہے کیونکہ نتنیاہو سنوار کو پکڑے بنا سیس فائر کے بارے میں سوچ تک نہیں رہے اور حماس بھی باقی بندکوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا اسرائیل اور حماس کے بیچ پچھلے مہینے ہوا یدھ ویرام ایک ہفتے ہی چلا تھا اور ایک دسمبر کو ختم ہو گیا تھا اس دوران حماس نے 105 بندکوں کو رہا کیا تھا ان بندکوں میں اسی اسرائیل کے ناغرک اور باقی دوسرے دیشوں کے ناغرک تھے اور ان کی رہائی کے بعد حماس کے قبضے میں 137 بندک اور ہونے کی خبر ہے کیونکہ جنگ کی شروعات سے ہی کہا جا رہا ہے کہ 7 اکٹوبر کو حماس نے 240 لوگوں کو بندک بنایا تھا اور ان بندکوں میں کچھ تو چھوڑ گئے لیکن 100 سے زیادہ بندک اب بھی حماس کی قید میں ہیں یعنی اسرائیل پر چوترفہ دباو ہے ایک طرف اسے اپنے بندکوں کو چھوڑانا ہے اور دوسری طرف 7 اکٹوبر کے ماستر مائنڈ یہیہ سنوار کو پکڑنا ہے اور اس کے لیے اسرائیل کی سینہ کی سب سے خطرناک ٹکڑی کہی جانے والی یا حلوم یونٹ میدان میں اتر چکی ہے